بشر کو نکار دیتا ہے غم حسین مقدس سوار دیتا ہے غنی تو مال غنی مات سمیٹ لے سب کا سخی تو اونٹوں کی پوری خطار دیتا ہے روح حیات بشر کو نکار دیتا ہے خدا نے رکھی ہے حیدر کے نام میں ہے بات بڑے بڑوں کا جو پانی اتار دیتا ہے روح حیات لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نو جوان کو سفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شان کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لا شیر پسر آن کے لے جا جاں بانو چھت گیا بر چھت اکبر کا کلے جاں بانو لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نورِ نظر مرتا ہے اب کوئی زم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے مو سے باہر ہے زبا تشنا جگر مرتا ہے تم ہے سینے میں رکا زخموں سے خونچاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹ لے کی تیاری ہے لا شک بر کی جو مقتل سے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مسترب ہو گئے ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے 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 بھائیا فضہ دوڑی سوے در پھے کہ سر پر سے ریدا پیٹتی زینہ بے مزتر نکلائے باہر ہائے بانو گھبرا کے کھلے سے نکلائے باہر لا شک بر کی جو مقتل سے بند ملاحظہ کریں شاہ کے کاندے پہ دیکھا علی اکبر کو نے ڈھا ہاتھ پھلا کے یہ چلائی کہ ہے ہے کیا غضب ہو گیا اے بادِ شہینِ ایک خسال را سایا میرے بچے کو نہ اٹھا ٹکڑتے ہوں سے بدن ہو گیا سارا ہے ہائے کون تھا جسے نے میرے شہینِ کمارا ہے لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا جائے ہوسیں روکے بانوں سے یہ فرمانے لگے سے سے وردی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں ہے جبھی ساس آتی ہے یہ ہر دم ہے دمِ باز پسی کونچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی اے مرنے کو قریب سب چھٹا بلا رہا کوئی ہمارا بانو یہ جوابیں ٹکے غم لے ہمیں مارا بانو لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا اٹھا نائے حسین کہکے یہ لاشے پسر خیمیں ملائے سرور ہاتھ اکبر کا سمال تھا کوئی اے کوئی سر شہنِ فرزند کو آہِ تا لٹایا لا کر گر کے پہلوں میں تڑپ لے لگی ماں خاتا جنگ کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا آکے کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا لا شک بر کی جو نائے ہی ایک مطلعہ ایک شیر پیش کرتا ہوں سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے ہم تو تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے ہم تو تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے شیر ملازہ فرمائے حضرت ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے پرچام حضرت عباس اٹھانے کے لیے پرچام حضرت عباس اٹھانے کے لیے سلوات بر محمد والے محمود بر محمد والے محمد مستقل فاطمہ سہرہ کی دعا لیتا ہوں مستقل فاطمہ زہرہ کی دعا لیتا ہوں عشق جب میں غم سرور میں بہا دیتا ہوں عشق جب میں غم سرور میں بہا دیتا ہوں جب میں چلتے ہیں عقیدت تو میں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ غیرہ کو بلا لیتا ہوں محمد والے محمد صلوات حضرت بس سبابن ایک مطلع دو تین شیر پیش کر رہا ہوں عدر خاص اس کے بعد سہمت تمام درود پڑھیں محمد والے محمد پر سکھی لایا ہوا ہرکا طریقہ نہیں چھوڑا ہم نے کبھی شابیر کا روزہ نہیں چھوڑا کہ غربات کے سبب بیچ دی اولاد بھی لیکن ارے والاہ مہرم کا مہینہ نہیں چھوڑا شہزادی کی بارگاہ میں شیر پدری خاص سماتھ رومایا ہے کہ مہو اپنا چھپارا آکھا تھا بالوں کی ریدہ سے مہو اپنا چھپارا آکھا تھا بالوں کی ریدہ سے ارے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا زندہ کی زمی شاہ میں غریبہ ہو کے راہیں سجادنے کی پل بھی مسلح نہیں چھوڑا سجادنے کی پل بھی مسلح نہیں چھوڑا حیران تھا یہ دیکھی کہ خود شمر کا خنجر ارے سرور نے تہے تیغ بھی سجدہ نہیں چھوڑا سرور نے تہے تیغ بھی سجدہ نہیں چھوڑا اور مختدواں کے ساتھ دنیا نے سمر ہم پہ بڑے فتوے لگائے دنیا نے سمر ہم پہ بڑے فتوے لگائے لیکن کبھی مزیلوں پہ رونا نہیں چھوڑا لیکن کبھی مزیلوں پہ صلوات محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ حمد سوہاں چند شہر ہم سمجھے ملعا فرمائے سلوات پڑھئیے مجھے لگا بزرات اللہ علیہ وآلہ حمد ردیف ملعا فرمائے گا اس کی یہ تلاش کر دیکھئے گا جو بھئی پیش کرتا ہوں سمجھے ملعا فرمائے مطحوں کے دربدر اسے گھر گھر تلاش کر سماعت فرمائے مطحوں کے دربدر اسے گھر گھر تلاش کر جنت کو آ کے فرش عزا پر تلاش کر مطحوں کے دربدر اسے گھر گھر تلاش کر تیسوہ چوتہم اسلام علاقہ فرمائے گا قرآن سے پوچھا مرکز تطہیر ہے کہا قرآن سے پوچھا مرکز تطہیر ہے کہا بولا خدا بطول کی چادر تلاش کر مطحوں کے دربدر اسے گھر گھر تلاش کر سلوات پڑھئے ملکر حضرات اللہ 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 سہر 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 مطحوں کے دربدر اسے سہر کیسے جی پائے گی اب فاطمہ سہر سہر اکبر دیکھتی ہے تیرا دن رات جی رہی ہے جی رہی ہے شادی جی رہی ہے لیے ارمان تیری شادی اک اک سہر اک سہر سہر اک اک جی رہی ہے جی رہی ہے اسے اسے دیکھ لو اک بار مگر کہے کہ بابا سے اسے دیکھ لو اک بار مگر اس کو دکھلا سہر نانا برچھی میں کلے جا اک اک بر کیسے جی پائے گی اب فاطمہ سہر اک اک تیرے مرنے کی خبر کیسے سنے گی زیناب تیرے مرنے کی خبر کیسے سنے گی زیناب جس نے بیٹوں کو تیرا صدقہ بنایا اک اک کیسے جی پا مرنے کی اب فاطمہ صغرہ اکبر تیری شادی پہ جو بالوں میں لگاتی مہدی تیری شادی پہ جو بالوں میں لگاتی مہدی اب تیرا خون لگائے گی وہ لیلہ اکبر کیسے جی پائے گی اب فاطمہ صغرہ اکبر آج آج کاشف نے جو لکھا ہے مدسر نے پڑھا آج کاشف نے جو لکھا ہے مدسر نے پڑھا کاشف صغرہ بھی سونے ہم سے یہ نوحہ اکبر کیسے جی پائے گی اب فاطمہ صغرہ اکبر موجCOM دریاء کی جو دیکھی بے کلی ابباس نے موج دریا کی جو دیکھی بے کلی عباس نے پھیک کر پانی عطا کی زندگی عباس نے شرح قلب ابن مصطفیٰ سے دین حق لپٹا رہا قلب ابن مصطفیٰ سے دین حق لپٹا رہا گلشنِ اسلام کو دی تازگی عباس نے گلشنِ اسلام کو دی تازگی عباس نے گلشنِ نہر پر قبضہ کیا صدیان گزر جانے کے بعد نہر پر قبضہ کیا صدیان گزر جانے کے بعد القما چھوئی نہیں ہے آج بھی عباس نے القما چھوئی نہیں ہے آج بھی عباس نے اور ہاتھ کٹوا کر عطا کرنا ہے ناممکن مگر ہاتھ کٹوا کر عطا کرنا ہے ناممکن مگر رسم یہ دنیا میں قائم کی نئی عباس نے رسم یہ دنیا میں قائم کی نئی عباس نے گھاٹ کی جانب بس ایک ترچی نظر سے دیکھ کر گھاٹ کی جانب بس ایک ترچی نظر سے دیکھ کر توڑ دی افواج کی جادو گری عباس نے توڑ دی افواج کی جادو گری عباس نے بعضِ بلند سلوات بھیجے محمد وعولِ محمد چلنشے روز سمار فرمان نے دیکھیں چلنشے مسائب دسوائے امام کا بہت روئی ہے غم اکبر کو اپنے دل میں ماں لے کر بہت روئی غم اکبر کو اپنے دل میں ماں لے کر صدارہ جس گھوئی زخمی کلیجہ نوجوان لے کر اسے بھی تین پھل کا تیر مارا حائرِ قسمت جب آئے ہاتھوں پہ مولا و ننہا بے زبان لے کر شہادت ہو گئی سب کی نبی کا گھر ہوا ویران چھپا آشور کا سورج ہزاروں امتحان لے کر چھپا آشور کا سورج ہزاروں امتحان لے کر نبی زادے کے خیموں کو جلایا ظلم پرور میں نبی زادے کے خیموں کو جلایا ظلم پرور میں ہوا مایوس لوٹی جلتے خیموں کا دھوا لے کر انہیں خیدی بنایا ظلم نے جب سونے جنگل میں چھپا پچھاریں مال کر روئی غموں کو بی بیاں لے کر یہی پشتے ستر پر روکے بولی پھول سی بچی یہی پشتے شتر پر روکے بولی پھول سی بچی یہ ظالم جا رہے ہیں ہم کو آخر اب کہاں لے کر یہ ظالم جا رہے ہیں ہم کو آخر اب کہاں لے کر پرندے رو رہے تھے قافلے کے ساتھ یہ کہہ کر پرندے رو رہے تھے قافلے کے ساتھ یہ کہہ کر یتیمہ کو تماشے مارتا تھا پیب پی ظالم سکینہ تھام کر دل رو رہی تھی ہچکیاں لے کر اسے بھی شم جیسے بے حیاء میں ہائے رے چھینہ جو بچی آئی تھی کانوں میں اپنے بالیاں لے کر جو بچی آئی تھی کانوں میں اپنے بالیاں لے کر وہ جب بابا کے غم میں سر پٹک کر رونے لگتی تھی اسے بہلاتی تھی پھوپیاں بھی اپنے درمیاں لے کر اسے بہلاتی تھی پھوپیاں بھی اپنے درمیاں لے کر سکینہ کے غموں سے چور ہو کر قید خانے میں سکینہ کے غموں سے چور ہو کر قید خانے میں بہت روتی تھی زینب سانس زیر آسماء لے کر سنا قید ستم میں دھوپ بھی روتی تھی سارے دن سنا قید ستم میں دھوپ بھی روتی تھی سارے دن اندھیرہ جیسے چھایا عشق آئی کئی کشان لے کر آخر سے دیکھیں سکینہ مر گئی بس اتنا کہ کر قید خانے میں سکینہ مر گئی بس اتنا کہ کر قید خانے میں میں جاتی ہوں یہاں سے اپنی ساوی سختیاں لے کر میں جاتی ہوں یہاں سے اپنی ساوی سختیاں لے کر قلم اب روک لو مہدی رواں ہے عشق آنکھوں سے مسائب سے بھرا نوحہ آیا نوحہ خان لے کر بہت روئی غمِ اکبر کو اپنے دل میں ماں لے کر سدھارہ جس گھری زخمی کلیجہ نوجوان لے کر بازِ بلند نارِ سلوات باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ انجمن حائم آتمی کے جو ممبران یہاں پہ ہیں انہوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی فرشِ اعضاء پر نہیں ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہے یہ انجمن الانداریہ و انجمن الانداریہ معصومیہ دونوں کے ممبران سے یہ التماس سے فرشِ اعضاء پر کثیر تعداد میں تشریف لائیں میں بڑے ہی عزت سے التماس گزار ہوں محترم جناب شبیل حسن صاحب سے وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مرسیہ پیش کر رہے ہیں انجمن کے راکین سے یہ التماس سے مرانا محصوف کو فرشِ اعضاء تک لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے مرسیہ گلیquئے کہی دیا تو مرسیہ اس کے مہصلے ہیں عتاویٰ مرسیہ گلیquئے؟ مرسیہ گلیquئے۔ in اللہ تعالیٰ یہی سنک لے گا یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نک لے گا نظر میں عظمت خیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں نظر میں عظمت خیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں شعور بوزر و قمبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تمام عمر گزر جائے گرچہ صحبت میں شعور ذات پیمبر نہیں تو کچھ بھی نہیں نظر میں عظمت خیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں شعور ملحظہ فرمائیں کی ہزار آپ بتاتے پھریں رضی اللہ رضائے خالق اکبر نہیں تو کچھ بھی نہیں نظر میں عظمت خیدر نہیں نظر میں عظمت خیدر تو کچھ بھی نہیں ہزار آپ بتاتے پھریں رضی اللہ رضائے خالق اکبر نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ مرسیہ یہ مسدس یہ منقبت یہ سلام اگر حلوس کا جوہر نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ مرسیہ یہ مسدس یہ منقبت یہ سلام اگر حلوس کا جوہر نہیں تو کچھ بھی نہیں اور یہ شیئر سنیا گا یہ کلیہ ہے عدیبوں کا مرسیہ کے لیے اگر انیس کا تیور نہیں تو کچھ بھی نہیں فاتحہ اللہ 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 محمد محمد صلوات محمد صلوات صلوات محمد محمد نے کیا کیا دیکھا محمد پر کہیں سیبت پیم برسانا آقا مجرعی خلق میں یہ کہ ایک مصرین کے لیے تصور شرط ہے بطور احخاص کہ ظلم اے مجرعی سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجرعی خلق میں میں نے دیکھا علم شاہ کو آلو دیکھوں میں نے آباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرعی خلق میں بولیے زیر نبی مز تک خدا خیر کر مجرعی خلق میں رات کو خواب میں اُریان سر زہرہ دیکھا مجرعی خلق میں بطور احخاص یہ مصرہ ملزا فرمائے کی ایک گھٹری شہدی پوشت پہلائے اس میں میں نے میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سرہ پا دیکھا مجرعی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کہ ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا دیکھا مجرعی خلق میں آخری شہر ملزا فرمائے کی جا کے زیناب نے مدینے میں کہا صغرہ سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرہ سے کہا صغرہ سے کہا كثموں سے کہ بھردیس میں کیا کیا دیکھا مجھ رئی خلق میں جا کے زیناب نے مدینے میں کہا صغرہ سے کہوں کس موں سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھ رئی خلق مجھ رئی خلق میں امور بڑے عدد سے از تم آت گزار ہوں خطیب اہلِ بیت آلی جناب مولانا سید شوکت عباس صاحب کی بلا سمیم پر پتشریف لائیں فضائلِ آلِ محمد مسائفِ سرکارِ سید شہدہ بیان فرمائیں انجمن کے ممبران جو اب تک نہیں آئے ہیں فرشِ اعضاء پر ان سے یہ التماس ہے کہ فرشِ اعضاء پر تشریف لائیں سلوات مل جل کر برعظمتِ محمد والے محمد مل جل بولے نا رہے ذری نا رہے ذری برعظمتِ محمد والے محمد باوازِ بلند سلوات محمد باوازمتِ محمد محمد باوازمتِ فاتحہ اعوذ باللہ السمیل قلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبتو للمتقین والجنتو للموحدین والنارو للعاصین والصلاة والسلام علی السیدنا ونبینا وشفینا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ وآلہ اجمعین من یومنا حازہ علیہ وآلہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید انی جوائلن فی الارز خلیفہ سلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد بزرگان محترم اور دوستان عزیز قرآن مجید کے مقدس محترم لا زوال لا فانی ناقابل فراموش الفاظ سے انواں نے دسویں شہدائے کربلا جو اس بستی یعنی کھنوائی میں انجمن علمداریہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اس کی ابتدائی مجلس کا آغاز ان لفظوں میں ہو رہا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے پر ہوں جتنا شور ہے گرمی کا اتنی گرمی ہے نہیں اور یہ انسان کے نفسیات ہیں کی قدرت کے ہر فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے جب سردیوں میں کورا بہت زیادہ پڑھنے لگتا ہے تب بھی یہ واویلا مچاتا ہے ابھی اگر زیادہ نہیں صرف ایک گھنٹہ بارش مسلسل ہو جائے تو کوہرام برپا ہو جائے گا لوکے جھوکے دب تیز جلتے ہیں تب بھی یہ قدرت کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے یہ انسانی نفسیات ہے یہ جب حسن سلح کر رہے تھے اس وقت بھی اعتراض کر رہا تھا جب حسن جنگ کر رہے تھے اس وقت بھی اعتراض کر رہا تھا سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد کیا رونا رو رہے ہیں پسینہ ارے پسینہ پوچھئے بیٹھ جائیے ہنگانہ قیامت مچ ہوئی ہے گرمی حضرت کھیتوں میں کام نہیں ہو رہا ہے سارے کسارے کسان بیٹھیں ہم بھی کسان ہیں اتنا اتنی مسئبت نہیں ہے اتنا چہرہ بگڑا جا رہا ہے سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد کہیں سے تھکے ہارے آئیے فرشعظہ پر چہرہ نکر جاتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے یہاں اچھے خاصے آ جاتے ہیں فرشعظہ پر چہرہ بگڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سلوات بھیجئے جو محمد وعالی محمد اب سنیے مجلس پھر باوازے بلند سلوات بھیجئے اللہ 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 محمد وعالی محمد اللہ سب کچھ بنا چکا دنیا خلق کر چکا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ترکار کی اللہ نے بنایا بنانے سے پہلے اعلان بھی کیا لیکن بیشتر چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے بنایا تو لیکن اعلان نہیں کیا ہے وہ کل کا مالک ہے اسے اعلان کرنے کی کیا ذو کمر بھائی تھوڑا سگر آپ ذرا سہدہ ادھر ہو جاتے تو تھوڑا ادھر آ جائیں یہ لوگ عشق بیٹھے ہیں کہ ابھی موقع فرار ہو جائے گی دیر دیر سلوات بھیجئے محمد دیکھیں کچھ لوگ تیسے ہیں جن کے گھروں میں مہمان ہیں سبیلیں لگی ہوئی ہیں ایک دو لڑکوں کو ہاں بھی رہنا ضروری ہے میز بانی بھی ضروری ہے ہم سارے اس کے نزاکت سے واقف ہیں لیکن مہلیز بھی تھوڑا دیر ہو جاتی ہے تیس پہ تیس میں انشاءاللہ سلوات بھیجئے محمد اللہ 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 محمد اللہ 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 اس کا فیصلہ اپنا ہے تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت اللہ نے پوری کائنات کو بنایا پوری کائنات کو خلق کیا ہے کائنات میں زمین بھی ہے آسمان ہے ستارے ہیں چرند ہیں پرند ہیں کہکشائیں ہیں ہوائیں ہیں گھٹائیں ہیں پہاڑوں کی بلندی ہے دریاؤں کی روانی ہے سمندروں کی گہرائی ہے کلیوں کا چٹکنا ہے پھولوں کا مہکنا ہے یہ اجنہ ہیں یہ انسان ہیں یہ ملائکہ ہیں یہ فرشتے ہیں یہ سب کچھ کائنات میں ہے لیکن اللہ نے سب کو بنایا پوری کائنات کو بنایا لیکن بہت سی چیزوں کا اعلان تو کیا بنانے سے پہلے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں یعنی زمین کو بنایا اعلان نہیں کیا کہ میں زمین بنانے والا ہوں آسمان کو خلق کیا اعلان نہیں کیا کہ میں آسمان بنانے والا ہوں درختوں کو ہوگایا اعلان نہیں کیا کہ میں درخت پیدا کرنے والا ہوں سورج کو بنایا اعلان نہیں کیا کہ میں سورج بنانے والا ہوں ستاروں کو خلق کیا اعلان نہیں کیا کہ میں ستاروں کو خلق کرنے والا ہوں ہواوں کو حرکت دی اعلان نہیں کیا کہ میں ہوا کو پیدا کرنے والا ہوں پہاڑوں کو بلندی عطا فرمائی لیکن اعلان نہیں کیا کہ میں پہاڑ بنانے والا ہوں یہ سب کچھ بنایا اعلان نہیں کیا زمین بنائی اعلان کیے بغیر سورج بنایا اعلان کیے بغیر چاند بنایا اعلان کیے بغیر ہواں کو پیدا کیا اعلان کیے بغیر یہ خلیفہ میں کیا خاص بات تھی جو بنانے سے پہلے اعلان کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ خلیفہ بنانے سے پہلے وہ اعلان کر رہا ہے یہ وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ جانتا تھا زمین بنانے سے پہلے اس لئے اعلان کیا کہ خدا جانتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی زمین بنا ہی نہیں سکتا چاہت بنانے سے پہلے اعلان اس لئے نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی چاند بنا ہی نہیں سکتا ہوا کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی ہوا کو خلق ہی نہیں کر سکتا پہاڑ بنانے سے پہلے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی پہاڑ پیدا ہی نہیں کر سکتا خلیفہ بنانے سے پہلے اعلان اس لیے ضروری تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میرے علاوہ کچھ لوگ خلیفہ بنائے گئے اعلان اس لیے کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے اور کسی کا کام نہیں آئے سلوات ہے جب محمد و آل محمد پر اعلان اس لیے کر دیا یہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں ٹھیک ہے بنا دیا خلیفہ کہتے ہیں کس کو ہیں خلیفہ بنا ہے خلف سے خلف کے معنی کسی کی جگہ آنے والا کسی کے بعد آنے والا یہ لائب طورہ خطنناک بھی ہوتا ہے سلوات بھیجئے محمد و آل محمد خلیفہ بنا ہے خلف سے کسی کے پیچھے آنے والا کسی کے بعد آنے والا وعدہ مجھ سے ہوا کہ یہ مجلس افتدائی مجلس پڑھنا ہے فون آیا میں نے وعدہ کر لیا مجلس کے وقت سے پہلے یہ گھنٹہ پہلے میں نے منتظمین کو فون کر دیا کہ تب یہ ٹھیک نہیں ہے یا اپنی کوئر اور مجبوری میں نے بیان کر دی میں نہیں آسکتا میں ایک صاحب کو بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے منتظمین نے قبول کر لیا میں نے ایک صاحب کو بھیج دیا آئے پوچھتے پوچھتے بیٹھ گئے لوگ سمجھ گئے کہ بھائی زاکیر آ گیا ہے چاہے بھائی سب انظام ہوا اس کے بعد سوسخانی جب ختم ہوئی تو بھی اعلان ہوا تھا کہ منتظمین جائے مولانا صاحب کو لے کے آئے اب منتظمین گئے ان کے پاس کس کے پاس جس کو میں نے بھیجا تھا وہ جس کو میں نے بھیجا تھا چونکہ میں نے اپنی جگہ بھیجا تھا لہٰذا وہ میرا خلیفہ تھا وہ میری جگہ آ رہا تھا تو میں نے بھیجا ہوا گئے کہیں صاحب چلیے کہیں کہاں کہیں چلیے مجلس پڑھئے ان کا میں تو مجلس پڑھتے ہی نہیں تو کہا پھر آئے کیوں کہا بھر شاکست صاحب نے بھیج دیا میں چلا آیا کہا تو پھر کیوں آئے آپ آپ ہیں کیا تب کہا میں مجلس نہیں پڑھتا میں باورچی ہوں ہم سے تو کچھ کیا نہیں بھیج دیا میں چلا آیا پتہ یہ چلا کہ اگر زاکر کا خلیفہ بننا ہے تو کم از کم زاکر ہونا چاہیے اگر زاکر کے جگہ کسی کو آنا ہے تو اسے زاکر ہونا چاہیے یہاں خلیفہ بننا ہے رحمت للعالمین کا یعنی خلیفہ بننا رسول کا رسول عالمین کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں اور جو عالمین کے لئے رحمت بن کے آیا ہے وہ کائنات کی ہر زبان سے واقف ہوگا وہ یہ جو رحمت العالمین ہے یہ کائنات کی ہر زبان سے اس کو آنا چاہیے نہ جانے کون پرندہ کہیں سے فریاد کر لے کہیں اجندہ کوئی فریاد کر لے کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا فریاد کر لے یعنی وہ سب کے لئے رحمت بن کے آیا ہے تو رحمت العالمین کا پیغمبر اسلام کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو کائنات کی ہر زبان سے واقف ہو جو چرند کی زبان جانتا ہو جو جانور کی زبان جانتا ہو جو اجنہ کی زبان جانتا ہو اب آپ یہ بتائیے کہ پوری کائنات میں اس خلیفہ کا نام بتاؤ جو چرند کی زبان سے واقف ہے جو عزدہ کی زبان سے واقف ہے جو کیڑے مکوڑوں کی زبان سے واقف ہے تو پوری کائنات میں فقط ایک ذات ہے مولا ایک کائنات علیہ بن عبی طالب کی اور سلوات بھیجئے باوازِ بلن تیکھے گرمی بنکل حاوی ہو چکی ہے مسلط ہو چکی ہے ایک اور سلوات بھیجئے باوازِ بلن یہ کبھی سوا نیجے پر بھی آئے گا پھر سلوہ دھجئے محمد والے محمد والے یہ قدرت کا نظام ہے یہ مقصد ہے یہ مقصدِ آزا جو ہے مولی صاحب لوگ بہت سمجھاتے ہیں مقصدِ آزا سمجھو مقصدِ آزا سمجھو مقصد آگا کیا سمجھا جائے یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ فرسِ آزا پر بٹھا کے باریک ٹینٹ لگا کے سورج ٹھک گھرمی تاکہ آزادار برداشت کرنے تاکہ یادی ہو جائے کہ اگر سوا نیجے پر بھی سورج آ جائے گا تو ہمیں حسین میں کوئی غم نہیں ہے تو اعلان کر دیا اور وہی خلیفہ ہوگا جو چرند کی زبان بولتا ہو جو کیڑے مکوڑے کی زبان بولتا ہو جو پرند کی زبان بولتا ہو اس لیے کہ وہ ہر زبان سے اس کو واقف ہونا چاہیے نہ جانے چیٹی کہاں سے فریاد کر لے تو اس کی فریاد کو پہنچنا ہے جانور کوئی فریاد کر لے تو جانور کی ضرورت پوری کرنا ہے نام بتا اس کا کہ جو ہر زبان سے واقف ہو سوائے میرے مولا علی کے سوائے میرے مولا علی کے اور مسجدِ کفا ہے سوائے محمد والے محمد پر یہ مسجدِ کفا ہے مولا ممبر پر ہے مولا علی علیہ السلام یہ دروازے سے ایک اجدہ چلا دیوار کے کنارے آہستہ آہستہ چلا جہاں چھپکے لیے آ جائے تو لوگ بھاگ جائیں گے مولا خطبہ دے رہے ہیں دیوار کے کنارے آہستہ آہستہ اجدہ چلا لوگوں نے دیکھا کہ مولا اسے بھگا دے کہ نہیں اس کو آنے دو آنے اسے آتے آتے ممبر پر قریب آیا قریب آنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اپنا دہن مولا علی کے کان کے پاس ہلایا زبان نکالی کچھ بولا پہ مولا علی سمجھے مسکرا کے ہونٹھی لے مولا علی کے اس کی بات کا جواب دیا اس کے بعد مولا علی مسکرائے کچھ دیر کے بعد روئے پھر اس کے بعد اجدہ نیچے اترا اسی دیوار کے سہارے سے آہستہ آہستہ پھر چلا گیا خدبہ تمام ہو گیا لوگوں نے گھیرا مولا علی کو مولا یہ بتائیے کہ یہ اجدہ تھا یہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ اجدہ نہیں تھا یہ جن تھا کہ کیوں آیا تھا کہ اس کے باپ کا یہ زافرِ جن تھا اس کے باپ آمیر کو میں نے قومِ جنہ کا سردار بنایا تھا آج اس کا باپ آمیر مر گیا ہے یہ ہم سے پوچھنے آیا ہے کہ مولا یہ بتائیے میرے باپ آمیر کا انتقال ہو گیا ہے اب آپ بتائیے کہ قومِ جنہ کا سردار کون ہوگا تو کہا مولا آپ نے کیا بتایا کہا میں نے اس زافرِ جن کو قومِ جنہ کا آج سے سردار بنا دیا ہے یہ ہم مولا کائنات علی بن عبی طالب رسول کا خلیفہ وہ ہوگا جو اجدہیں کی زبان جانتا ہو جو جانور کی زبان جانتا ہو سلوات بیجدہ محمد وعالی محمد یہ ہے مولا کائنات علی بن عبی طالب یہ ہے مولا علی جو اگر نیت کر لے اگر مولا علی تو اسے موت آ جائے اور اگر ٹھوکر مار دیں کسی کو مردے کو تو اسے زندگی مل جائے آج لوگ سوال کرتے ہیں کیسا کیسے ہو سکتا ہے جو سورج کو واپس بھولا سکتا ہے مقدر سمار سکتا ہے وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا وہ مردے کو نیت کا نام ہے موق اور ٹھوکر کا نام ہے زندگی تیار کر لیا اگر زعیفہ کو بہکا دیا اس کو کہا اپنے جوان بیٹے کو جنازے کی شکل میں تبدیل کرو آگئی بہکاوے میں یہ جو سارے واقعات سامنے آئے ہیں یہ بہت ضروری ہیں واقعات سارے نہ آتے تو لوگوں کی سمجھ بات نہ آتی یعنی زعیفہ بہکاوے میں آ گئی تو اس کی مامتہ خطرے میں پڑ گئی آج بھی کوئی بہکاوے میں نہ آئے اگر کوئی بہکاوے میں آ جاتا ہے تو رشتے خطرے میں پڑ جاتے ہیں اس کو بھی تبلیغ کہتے ہیں سلوات بھیجیے محمد وعالی محمد آجائے بھئی آجائے ہیں مامتہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اس زعیفہ کو تیار کر دیا کہ جوان بیٹے کو جنازے کی شکل دے دو جا کے علی سے کہو کہ اپنے تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں کہا ٹھیک جنازے کی شکل میں تبدیل ہو گیا بیٹا اور جا کے اس زعیفہ نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میرے بیٹے کی بیٹھ جا بھئی آ اب کوئی کسی کو بلائے نہیں خود ہی آکے لوگ بیٹھ جائیں گے وہ علیمہ تھوڑی چللا سلوات بھیجیے محمد وعالی محمد کہیں مولا علی کے پاس مولا میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے علی کی نیت کا نام موت تھوکر کا نام زندگی گئی جنازہ سامنے رکھا گیا مولا نے پوچھا زعیفہ سے کیا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں ہاں مولا پڑھا دیجئے دوبارہ پھر پوچھا کیا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں ہاں مولا پڑھا دیجئے جب تیسری مرتبہ اس زعیفہ میں اجازت دی تب نماز جنازہ پڑھائی پھر بھی میں غلط بول گیا جب بیٹا زندہ تھا تو نماز جنازہ کی نیت کیسے کی مولا صاحب بیٹھے ہیں پوچھے کبھی زندہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو جب مولانا نے زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو مولا کیسے پڑھا سکتے ہیں جب بیٹا زندہ تھا تو نماز جنازہ کی نیت کیسے کی جب تیسری مرتبہ اس نے اجازت دی دی تب اس کی موت کی نیت کی اگر مرتا نہ وہ تو نماز جنازہ کی نیت نہ ہوتی سلوہ علی کی نیت کا نام ہے موت اور اس کے بعد لوگوں نے کیونیاں ماننا شروع کی لوگ مسکرائے ایک دوسرے سے اشارہ کیا تو کسی نے پوچھا یا علی آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں آپ کو چادر کی نیچے کا حال نہیں مالو کہ چادر ہٹا کے دیکھو مردے کو قبرستان لے کر جاؤ جب چادر ہٹا ہی تو جوان کا لاشہ جنازہ سامرے موجود تھا ماں بہرحال ماں ہوتی ہے ماں مدہ تڑب گئی کہا مولا کیا کروں کیا کیا ہوگا کہا میرا بیٹا زندہ تھا کہا مجھے معلوم ہے کہ تیرہ بیٹا زندہ تھا اور اس وقت تک زندہ تھا جب تک تو نے تیسری مرتبہ اجازت نہیں دے دی ہے کہا مولا کیا کروں کہا تو چاہتی کیا ہے کہا مجھے اپنا بیٹا چاہیے کہا تجھے تیرہ بیٹا ملے گا لیکن علی کی ایک بات کو یاد رکھ کہا مولا بتائیے کیا بات کہا دیکھ دوسروں کے بہکاوے میں آکے کبھی اپنی مامتہ کو خطر میں مت ڈالنا یہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں تک یہ پیغام ہے کوئی کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کبھی مامتہ بھی خطر میں آ پار سکتی ہے اور رشتے تو بارہا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں صلوات بھیجئے محمد والے محمد والے ایک اور صلوات بھیجئے باوزر اللہ مات اللہ محمد وآلیم حیدری موازِ بلندرِ السلام اللہ مات اللہ محمد وآلیم حیدری یہ ہے ایک ایک پیغام ہے ایک ایک میسج ہے تبلیغ کیا میں تب یہ نہیں گھر چھوڑ کر نکل پریں پیدل ایک ایک دروازے پر بتا دے جائے نہیں تبلیغ ایک ایک لفظ میں ہوتا ہے یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ تبلیغ ہی سب کچھ ہے اور اس سے بڑی تبلیغ اور کیا ہو سکتی ہے مجلس حسین کہ لوگوں کو یہ پتا جالتا ہے کہ یہ قوم ایک ایسی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اس سے بڑی تبلیغ اور کیا ہو سکتی ہے آج دنیا کا کوئی بھی مذہب کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا دامن داگدار نہ ہو اس الزام سے دہشتگردی کی الزام سے فقط ایک قوم ایسی ہے جس کا دامن محفوظ ہو چکا ہے ہمارے تک کوئی بھی الزام آ سکتا ہے لیکن آتنگباد اور دہشتگردی کے الزام نہیں آ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تبر رہا ہے دنیا کی سب سے اقل مند قوم ہندو قوم ہے دنیا کی سب سے اقل مند قوم ہندو قوم ہے یہیں بڑا گاؤں میں ویجای دشمی کا میلا لگتا ہے ویجای دشمی کے دن وہ راور کا پتلا بناتے ہیں راور کا پتلا بنا کے اسے نظر آتش کر دیتے ہیں اسے پھوک دیتے ہیں وہ اقل مند قوم ہے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آتنگبادی تھا یہ دہشتگرد تھا آنی وہ راور جیسے آتنگبادی کا دہشتگرد کا پتلا بھوک کے بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی آتنگبادی کے خلاف بولنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا پتلا بنا کے چلاو سلوات بھیجو محمد والے محمد پر اور سلوات بھیجو محمد والے محمد اور سلوات بھیجو بابا سے بلند اس گرمی میں آپ کا آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے سلوات بھیجو محمد والے محمد پر بسا جیزاں ہے کچھ باتیں الگ سرز کر رہا ہوں حالانکہ غلوائے کرام کی موجودگی میں ہمارا کوئی حق نہیں بندہ لیکن جب زبان ذکر حسین کی عادی ہو جاتی ہے تو اگر ذہن ساتھ چھوڑ بھی دے تو دل ساتھ دیتا ہے جب دل ساتھ دیتا ہے تو شہزادی خوش ہوتی ہیں آج ایک قبیلہ نکلا ہے ایک ٹیم تیار ہوئی ہے حسین ابن علی نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو چھوڑتے وقت کسی نے سوال کیا تھا کہ فردند رسول آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو فردند رسول نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ نانا کی بس کیجئے بھئیہ بس کیجئے سلوات بھیجئے مہدو آدم نانا کی امت کی اصلاح کے لئے فردند رسول نے مدینہ چھوڑا تھا نانا کی امت کی اصلاح کے لئے تو ذاکری ایسی ہونا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بازے افراد ایسی ذاکری کرتے ہیں کہ ازاداروں کی اصلاح کر رہے ہیں وہ ازاداروں ہی کی اصلاح کر رہے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے لیکن مائک سے نہیں اگر مائک سے ہم یہ کہیں ازادار ایسے ہیں رات رات بھر جاگتے ہیں صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں آپ کو کیا بتا کہ ماتمدالوں کی نماز قضا ہوئی ہے یہ آپ کو کیسے معلوم کہ جو انجمل میں رات رات بھر نہ ہوا پڑتا ہے وہ صبح کی نماز نہیں پڑتا مائک سے ساری تبلیغیں بے بنیاد ہیں ہمارا کوئی بھی ازادار بیر نماز ہی نہیں ہوتا چاہے وہ رات بر جاگے یا صبح ہو سوئے ہاں یہ الگ بات ہے فطرت کے تاقازے کے تحت کسی کی بھی نماز قضا ہو سکتی ہے سلوات بیچ دم محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد اور مقصد حسین فردند رسول بتا کے گئے ہیں جو حسین کا جو مقصد تھا وہ امت کی اصلاح ہے اور امت کے لا ہوتی جا رہی ہے ایک کے بعد دیگر ہے ہمارے آئمِ معصومین مراجع کرام اور آج ہماری اصلاح کرنے والا پرد غیر میں موجود ہے ہم لا وارث قوم نہیں ہیں ہمارا وارث زندہ ہے جو مراجع کرام کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچ رہی ہے سلوات بیچ دے محمد والے محمد پر یہ فردند رسول جو ہدایت کرنے نکلے تھے جو اصلاح کرنے کے لئے تھے امت کی وہ کس کی اصلاح کے لئے نکلے تھے وہ اس کی اصلاح کے لئے نکلے تھے جو دین کو چھوڑ چکے تھے اس قوم نے دین کو نہیں چھوڑا ہے مذہب کو نہیں چھوڑا ہے اور وہاں اس لگ بھی نمازی تھے نماز پڑھ رہے تھے روزے دار بھی تھے حاجی بھی تھے زکاة دینے والے بھی تھے تو جب سارے کے سارے نمازی تھے سارے کے سارے حاجی تھے تو اصلاح کس کی ہو رہی تھی یہ جو ناولا کا لشکر تھا یزید کا یہ بھی تو حاجی تھے اس میں نمازی اس میں داڑیوانے اس میں گھٹے کا نسان اس پر روزے دار وہ نمازی وہ حاجی وہ زکاة دینے والے وہ تبلیغ کرنے والے وہ پوری تبلیغ جماعت لیا بیٹھے تھے تو فرزند رسول اصلاح کس کی کرنے گئے تھے وہ کس کی اصلاح کرنے گئے تھے یا جناب عباس نے زمین کربلا پر تلوار سے لکیر کھینچ کے بتایا کہ اصلاح کس کی ہو رہی ہے اور بتایا جناب عباس نے لکیر کھینچ کے کہ لکیر کے اس پار کون ہے اور لکیر کے اس پار کون ہے لکیر جو کھینچے نو لاکس لشکر لکیر کے اس پار بہتر لکیر کے اس پار لکیر کھننے مقصد کیا ہے آج لوگ کہتے ہیں کربلا کا مقصد سمجھئے تم جناب عباس کی کھینچے ہوئی لکیر کا مقصد نہیں سمجھتے کربلا کا مقصد کیا کوئی سمجھے گا ابھی چودہ سو پرس ہو گئے کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ علی ازگر مسکرائے کیوں کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ جناب عباس نے لکیر کھینچی کیوں لکیر کھینچ گئے جناب عباس قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ لکیر کے اس پار کون ہے لکیر کے اس پار کون ہے اصلاح ان کی نہیں ہونا اس پار والوں کی اصلاح اس پار والوں کی ہونا ہے نماز ادھر بھی روزر لکیر کے اس پار بھی حج لکیر کے اس پار بھی قرآن لکیر کے اس پار بھی خانہ کعبہ لکیر کے اس پار بھی کعبہ لکیر کے اس پار بھی اور رسول لکیر کے اس پار بھی رسول لکیر کے اس پار بھی خدا اس پار بھی خدا اس پار بھی سب کچھ اس پار ہے اس پار بھی ہے وہ کیا چیز ایسی ہے جو اس پار ہے اس پار نہیں ہے فقط ایک چیز ہے وہ ہے علی ین ولی اللہ جو لکیر کے اس پار ہے لکیر کے اس پار نہیں ہے سلوات دے جو محمد والے محمد پر فردند رسول اصلاح کرنے جا رہے تھے ان کی جو منکرِ علی ان ولی اللہ تھے ہمیں اصلاح ان کی نہیں کرنا ہے جو سیاہ لباس پینڈ کے مجلس میں بیٹھے ہیں جو ماتم کرتے ہیں جو علم کی شبی بلند کرتے ہیں یہ اصلاح والے نہیں ہے ان کی روحِ عالمِ ارواح میں حسین ابن علی کی آوازِ استغاثہ سن چکی ہے اگر ان کی ارواح آوازِ استغاثہ نہ سنے ہوتی تو کبھی فرش اعظہ حسین پر نہ آتے کبھی مجلس اعظہ کو منقض نہ کرتے کبھی جلوس نہ برامت کرتے یہ جلوس یہ مجلس یہ ماتم اس میں شرکت یہ بتا رہا ہے کہ ہماری روح نے حسین ابن علی کی آوازِ استغاثہ سنی ہے ورنہ اگر آوازِ استغاثہ نہ سنتے تو نہ کبھی مجلس برپا کرتے تو پرزنے رسول علیہ نبالی اللہ کی تبلیغ کرنے گئے تھے اور اس کی ایک دلیل اور بھی ہے جب سروتن میں مزار میں پڑھا ہوں جب سروتن میں جدائی ہوئی ہے تو ہماری سعید خیمے میں بیٹھا تھا جیسے ہی نو کے نیزہ پر سربلہ ہوا ہے نو کے نیزہ سے آواز آئی ہے اشاد ونہ علی ان ولی اللہ گھبرا کے عمر سعید خیمے سے باہر نکال آیا کہ جس کو ختم کرنے کے لیے کربلہ کا واقعہ ہوا آج وہ زندہ ہے یعنی علی ان ولی اللہ کو بچانے کے لیے کربلہ کا واقعہ ہوا تھا سلوات کھجے محمد علی محمد علی محمد ایک اور سلوات بھیج دیں ایک اور سلوات بھیج دیں محمد علی محمد اور یہ جب یہ احتمام ہوا انتظام ہوا امام حسین کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے یہ جو بات چلتی ہے نا حسین ابن علی کی معرفت یقینا جو کوئی حسین کے غم میں روئے چھٹے امام نے فرمایا ہے نا یا رولائے یا رونے والوں کی شکل اختیار کرے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ امام حسین کا حق کیا ہے حق کو کیسے سمجھا جائے امام حسین کا حق ہے ولایت امامت تیسرا امام مان لینا یہی حق کو پہچاننا ہے رونا اور بات ہے تیسرا امام مان کروئیے یہ ہے حق اور سلوات بھیج دیں محمد علی محمد باوہ سے بلندے کا اور سلوات بھیج دیجئے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جب قربانی حسین حیات و کائنات پر تاری ہو گئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ حسین ایسی قربانی دیتے کس نانا کے نواسے تھے یقیناً حسین نانا کے نواسے تھے لیکن یہ بھی غور کیجئے کہ حسین کسی کے پوتے بھی تھے حسین کوئی عیسیٰ کی طرح نہیں تھے کہ نانیال مجبوری بن جائے بھرا ددھیال موجود تھا شجاہ خاندان موجود تھا لوگوں نے کیوں نہ حسین ایسی قربانی دیتے اب آپ یہ دیکھئے کہ کربلا کے منزل تک آتے آتے حسین ابن علی کو دو وراثتیں ملی ہیں ایک وراثت دادھیال سے ملی ہے ایک وراثت نانیال سے ملی ہے دادھیال کی وراثت میں شجاہت ملی ہے بہادری ملی ہے خون ملا ہے نانیال کی وراثت میں حسین کو موجزے ملے امامت ملی ہے یہ جو کہتے ہیں کیوں نہ حسین ایسی قربانی دیتے کس نانا کے نوازے تھے آپ فیصلہ کیجئے کہ کربلا کا مارکہ حسین ابن علی نے خون سے جیتا ہے یا موجزے سے جیتا ہے اگر حسین چاہتے تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے ایسے موجزات دکھلاتے کہ لشکر یزید فنا ہو جاتا لیکن حسین نے اپنے خون کو ذریعہ تبلیغ بنایا اس لیے کہ ہر انسان کے خون کا رنگ ایک ہوتا ہے وہاں حسین نے اشان سے خون خرج کیا کہ یزید یزید بن گیا آج دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب اس سے کوئی خطا ہوتی ہے صبح کے نماز چھوٹی ہمیں ابلیس نے بہکا دیا روزہ چھوٹا ہمیں ابلیس نے صلاح دیا لیکن یزید خطا کی اس منزل پر تھا جہاں وہ کربلا میں یہ نہ کہہ سکا کہ ہمیں ابلیس نے بہکا دیا یعنی وہ اس منزل پر تھا کہ جہاں ابلیس اس کی خطاوں کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا اور حسین سواب کے اس مرحلے پر تھے جہاں جو کچھ کرتے جاتے تھے مزار رسول سے آواز آتی جاتی تھی انا من الحسین انا من الحسین انا من الحسین تو دو وراستیں دادیال کی وراست میں خون نانیال کی وراست میں امامت موجزے کربلا کا مارکہ امام نے موجزے سے جیتا ہے یا خون سے جیتا ہے کربلا میں حسین ابن علی نے کمارکہ خون سے جیتا ہے اگر کربلا کا مارکہ حسین موجزے سے جیتا ہے تو کہیے کہ نبی کا نواسہ جیتا اور اگر کربلا کا مارکہ خون سے جیتا ہے تو مانیے کہ ابو طالب کا پوتا جیتا سلوات بھیجیے محمد و علی محمد محمد و علی محمد محمد میرے ایدر یا شبیہ شبیہ ایک اور سلوات محمد بابا جبران سلوات محمد و علی محمد یہی قربانی چار برس کے سن میں وعدہ تفلی ہوا تھا جو مرسیہ ہے شاہد جو وعدہ تفلی کو ادا کر چکے شبیر اس وقت عمر تھی چار برس چار برس کے سن میں اور آج بڑی آسانی سے لوگ پڑھ دیتے ہیں ہمارے ہمیں پڑھا جاتا ہے کتاب میں روکا کسی کو میٹا نماز پڑھا کرو اسی نماز کے لیے حسین نے جان دی ہے امام حسین نے نماز کے لیے جان دی تھی جان کس چیز کے لیے دی جاتی ہے جو چیز کی قلت ہو جو ختم ہو رہی ہو اس کے لیے جان دی جاتی ہے پورا لشکر حزید نماز پڑھ رہا تھا سارے کے سارے حافظ قرآن تھے تو نہ قرآن بچانے کی ضرورت تھی نہ نماز بچانے کی ضرورت تھی نہ روزہ بچانے کی تین شریعت سب کچھ تھا تو آخر جب سب کچھ تھا تو امام حسین علیہ السلام نے بچایا کیا تھا میں ارز کرتا ہوں کیا بچایا ماز اور جو بچایا حسین نے اسی کے صدقے میں سب کچھ بچ گیا ہے اس لیے کہ جب جنابی ابراہیم نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا ایک سہرہ ہے لقو تک اور اس سہرہ میں ایک لاشہ بے سر پڑا ہے جسے پسے کردن زبا کیا گیا ہے سنیا حسین ابن علی نے کیا بچایا ہے بھول جائے یہ کہنا کہ نماز بچائی روزہ بچائی حج بچائی سکات بچائی خانِ کعبہ بچایا قرآن بچایا ہاں کعبے کی عبروز ضرور بچائی ہے اگر کعبے سے ہٹے نہ ہوتے تو وہاں خون خرابہ ہو جاتا تو قیامت تک کوئی حاجی حج کرنے نہ جاتا مارے خوف میں کہ جب رسول کا نمازہ مار ڈالا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا حقات ہے وہاں سے ہٹ کے احسان کیا ہے خانِ کعبہ پر تو کیا بچایا مام حسین نے لکو تک سہرا پسِ گردن لاشا ابراہیم نے خواب دیکھا خواب جنابِ حاجرہ سے بیان کیا چونکہ اللہ نے اسماعیل کی پیشانی میں نورِ حسین رکھا تھا لہٰذا ابراہیم سمجھ گئے خدا ہم سے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے ایک سوال دو تین بار دھو رہا ہوں گا اس کو یاد اکھیے کہ حسین ابنِ علی نے کیا بچایا یہ ملسِ حسین کیوں ہے اس کی عظمت کیوں ہے اگر جو بچایا حسین نے اگر وہی نہ بچایا ہوتا تو کائنات فنہ ہو جاتی کائنات برباد ہو جاتی سلمات بے جو محمد والے محمد پھر ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے دو لفظیں ہی در دیکھئے دو لفظیں ہیں ایک ہاں ایک نہیں ایک منزل پر اگر حسین ہاں نہ کرتے تو کائنات فنہ ہو جاتی اور ایک منزل پر اگر حسین نہ نہ کرتے تب ہی کائنات فنہ ہو جاتی چار ورس کے سن میں اگر ہاں نہ کرتے دین اسلام سب برباد ہو جاتا اور 57 برس کے سن میں اگر حسین نانہ کرتے تب بھی دین اسلام برباد ہو جاتا چار ورس کے سن میں جب محضر نامے آیا ہے جبرائلے کے آئے ہیں کہ کربلا میں یہ ہوگا کربلا میں یہ ہوگا حسین تمہیں منظور ہے کائنات ٹھہر گئی تھی حسین کہتے کیا ہیں نانا ہمیں منظور ہے ہر بات پر ہاں اور ستاون برس کے سن میں جب حزید نے بیعت مانگی ہے اگر اس وقت نہیں نہ کہا ہوتا تب بھی دین اسلام پرباد ہو جاتا تو کیا بچایا حسین ابن علین اس کو یاد رکھا بہت زور دے رہا ہوں اس پر سمجھ گئے ابراہیم کہ اللہ ہم سے اسماعیل کے قربانی مانگ رہا ہے خواب بیان کیا حجرہ سے جناب حجرہ نے اسماعیل کو تیار کیا لباس تبدیل کیا جناب ابراہیم نے چھوری لی رسی لی یہ باپ اور بیٹے میں ایک مدت کے بعد ملاقات ہوئی تھی ایک مدت کے بعد سترہ یا انیس برس کا سن ہے جناب اسماعیل کا بہت خوبصورت ہے بوڑے ہو چکے ہیں جناب ابراہیم ایک مدت کے بعد بوڑے باپ سے جوانیتہ ملا ہے اور اس کے بعد باپ زبا کرنے لے جا رہا ہے ہے کسی کی حمد جناب حجرہ نے پوچھ لیا کہ کہاں کہہ رہا تھا ہے جناب ابراہیم نے پوچھ پتایا کہ میں اپنے دوست کے ہاں جا رہا ہوں جیسے لفظ دوست نکلا جناب ابراہیم کی زبان سے اللہ نے ایک ملک کو بھیجا جا ابراہیم سے کہو کہ آج سے وہ میرے حبیب ہیں خلیل ہیں خلیل کے معنی ہے دوست کے اسی دن سے ابراہیم کو خلیل خدا کہا جانے لگا تیار ہو گئے لے کے چلے کچھ دور گئے تھے کہ ابلیس مقدش شکل اختیار کر کے آج جناب حجرہ کے پاس حجرہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کے کہاں گئے ہیں کہاں لے کے گئے ہیں کہاں زبا کرنے لے گئے ہیں کہاں اچھا کہ آپ نے سمجھایا نہیں کہاں سمجھایا تو لیکن ابراہیم پر ہزیان تاری ہو گیا ہے جیسے جملہ کہا جناب حجرہ کا مردو تو دور ہو جا تو شیطان ہے جانے لگا جاتے جاتے پوچھ لیا بی بی جاتو رہا ہوں آپ نے پہچانا کیسے میں شیطان ہوں کہاں جو نبی پر ہزیان کی تومت لگائے وہ شیطان ہوا کرتا ہے سلوات بھیجے محمد والے محمد پھر سلوات بھیجے باوازِ بلند بس تومت مہتران زیادہ زیمت نہیں دیتا محمد محمد والے محمد چلے گئے وال لانت بھیجی ایک پتھر وہاں بنا دیا گیا جس پر کنکریاں مارتے ہیں حاجی صاحب لو پتھر بن گیا کچھ دور آگے بڑھا جب شیطان ہوا ناکام ہوا تو آیا جناب اسماعیل کے پاس کہا اسماعیل تم تو جوان ہو ہوتے خوبصورت اتنے دنوں بعد تمہارے باپ سے ملاقات ہوئی سمجھاؤ اپنے باپ کو جناب اسماعیل سمجھ گئے کہ جو قربانی کی راہ میں روڑا اٹھکا ہے وہ شیطان ہوتا ہے کا مردو دور ہو جا اسی دنیا میں دو اولادیں ہیں کچھ شیطان کی اولادیں ہیں سور بھکرا پڑھئے اور کچھ آدم کی اولادیں ہیں اور دونوں کے ہاتھ پر وہ ایسے ہی ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ کون آدم کی اولاد ہے کون شیطان کی اولاد ہے ارم مجلس حسین پر پا کر کے دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا جلوز اٹھا کے دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا سلوات بھیجے محمد والے محمد والے وہاں پر لانت بھیجی اسماعیل لیں دوسرا پتھر یہاں بھی کنگریاں ماری جاتے ہیں اب اسماعیل ابراہیم کا پاس آیا آپ بڑے ہو گئے ہیں اتنے دنوں بعد بیٹا ملا آپ زبا کرنے لے جا رہے ہیں لانت بھیجی مردو تو شیطان ہے دور ہو جا وہاں بھی یہی تین پتھر مکہ میں ہیں یہ جو کنگریاں ماری جاتی ہیں یہ تین پتھروں کو جو کنگریاں ماری جاتی ہیں یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اس سے دین پر بدنام نہیں ہوتا شریعت بدنام نہیں ہوتی کما زنی کرو زنجیر کرنی کرو شریعت بدنام ہو رہی ہے شریعت بدنام ہو رہی ہے سلمات بھیجو محمد والے محمد سلمانہ محمد والے محمد سب مضبوط ہو رہی ہے کما زنی کیا کیجئے زنجیر زنی کیا کیجئے اس سے شیعت مضبوط ہوتی ہے انگاروں پر مہتم کیا کیجئے اور لوگ کرتے ہیں چل کے جاتے ہیں جناب ابراہیم کو منجینے کے ذریعے شولوں پر بھیجا گیا تھا پنجتن کا حوالہ دیا گیا تھا تب آگ گلزار ہوئی تھی اگر آج انگارے کا ماتم نہ ہوتا تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آتا کہ آگ گلزار کیسے ہو گئی تھی وہاں پنجتن کے حوالے سے آگ گلزار ہوئی تھی یہاں عالم پکڑ کے جناب اباس کا لوگ رہن دیتے ہیں آگ گلزار ہو جاتی ہے سلوات بیٹ دو محمد والے محمد والے باسے زیادہ مہترم جلدی جلدی ہو گئی مینہ کے میدان میں آئے سب تو ختم ہو گیا اور جناب اسمائل کو لٹایا آنکھوں پہ پٹی باندھی چھوڑی نکالی امام حسین کیا بچایا سلوات بیٹ دو محمد والے محمد ابھی شبیہ برامد ہو رہی ہیں پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ بار شبیہ برامد آنکھوں پہ پٹی بادی اسمائل کی گردن تک تیز چھوڑی آئی کیا بچایا امام حسین نے نماز روزہ بچایا تھا اور جیسے گردن کے قریب آئی آواز قدرت آئی پڑیے خود بے گیدو زہا کوئی ہے اللہ کی آواز کوئی ہے جو اس سے بڑی قربانی پیش کر کے ہمارے حبیب کے جد اسمائل کو بچا لے ابھی تو حسین پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں نا پر اندیج آکے تڑپنے لگے قربان ہونے لگے کوئی ہے جو اس سے بڑی قربانی پیش کر کے ہمارے حبیب کے جد اسمائل کو بچا لے امام حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں عالم روحانیت سے امام حسین کی روح نے آواز دی پروردگار میں اس سے بڑی قربانی پیش کرنے کیلئے تیار ہوں تو اپنے حبیب کے جد اسمائل کو بچا لے اور جیسے ہی عالم روحانیت سے امام حسین کی روح نے آواز دی اللہ نے جبریل کے ذریعے دمبہ بھیجا دمبہ آیا اسمائل کو ہٹایا دمبہ ہٹایا دمبہ زبا ہو گیا اگر جناب ابراہیم کی چھوڑی اسمائل پر چل گئی ہوتی جمعہ سنی آپ لو اگر اسمائل کی گردن پر چل گئی ہوتی تو اسمائل زبا ہو جاتے جب اسمائل زبا ہو جاتے تو نسل اسمائل منقطع ہو جاتی جب نسل ہی ختم ہو جاتی تو محمد دنیا میں کیسے آتے جب دادا ختم ہو جاتا پوتا کیسے پیدا ہوتا حسین نے وعدہ کر کے محمد کو بچایا ہے دنیا نماز و روزے کے چکر میں پڑی ہے اگر نہ وعدہ کیا ہوتا نہ بچایا ہوتا تو محمد دنیا میں نہ آتے اگر محمد نہ آتے تو قرآن نہ آتا جب قرآن نہ آتا تو نہ تلاوت ہوتی نہ تراوی ہوتی سلواز بیجو محمد و علی محمد بس عزیزو یہی محمد کو بچایا تھا جب محمد عربی بچ گئے تو جو کچھ محمد کی وجہ سے ہمیں ملا ہے گویا اس کو سب حسین نے بچایا ہے محمد بچ گئے تو دین بچ گیا محمد بچ گئے تو شریعت بچ گئی محمد بچ گئے تو نماز بچ گئی محمد بچ گئے تو کعبہ بچ گیا سب کچھ بچ گیا اس لئے ہم مجھ سے حسین برپا کرتے ہیں اور مقصدِ عزا بہت سوال کرتے ہیں مقصدِ عزا سمجھئے مقصدِ عزا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر موت ہو جائے کسی کا باپ مر جائے کسی کی ماں مر جائے اس روتے ہوئے گھر پہ جا کے آپ اس سے یہ پوچھئے گریہ کی وجہ کیا ہے مقصد سمجھئے مقصد کس سے پوچھا جاتا ہے یہ احتمام کس نے کیا ہے انجمن علمداریہ نے خانوائی کے مومنین نے اگر اس جلوس کا مقصد پوچھنا ہے تو انجمن علمداریہ سے پوچھئے انجمن علمداریہ سے پوچھئے اس کا مقصد کیا ہے وہ بتائیں گے اور اگر مقصدِ عزا پوچھنا ہے ہمت ہو تو چل کے جنابِ زینب سے پوچھو چلو جنابِ زینب سے پوچھو کہ بی بی آپ بتائیے مقصدِ عزا کیا ہے جب گھر خالی کروایا تھا تو کیا کیا تھا بیٹا سجاد قید خانے سے رہائی کے بعد انسانی نفسیات کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر واپس آنا چاہیے جلدی سے جلدی جو زندہ ہیں ان سے آکے ملنا چاہیے شہزادی نے بتا دیا کہ مقصدِ عزا کیا ہے آج مولوی بار بار پوچھتا ہے سمجھاتا ہے مقصدِ عزا کیا ہے مقصد عزا جنابِ زینب نے بتا دیا ہے قید خانے شام سے رہائی کے بعد بیٹا سجاد کہہ دو یزید سے گھر خالی کروا دے یہ ہے مقصدِ عزا بنیاد پڑھ رہی عزا کی اور جب گھر خالی ہو گیا کہا بیٹا جو گھر خالی کروایا گیا ہے اس پر سیاہ پرچم لگا دو یہ جنابِ زینب کی سیرت ہے سیاہ جھنڈے پھرے لگوا دو کیوں؟ تاکہ شام والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسی گھر میں سوگوار بیٹھے ہیں بہت گریہ کر گیا آج جو لوگ مزاک اڑھاتے ہیں سیاہ جھنڈے کا پرہرے کا تم کو تمیز نہیں تم جانتے ہی نہیں ہے مقصدِ عزا کیا ہے؟ اور سوگ نامِ آلِ محمد پڑھ یہ کتاب کا حوالے دے رہا ہوں جن گھروں پر آئیامِ عزا میں سیاہ پرچم لائراتے ہیں جنابِ سیدہ ان گھروں کے لیے خصوصی دعائیں کرتی ہیں تمہاری ماہ اگر تم کو دعا دے دے ہماری ماہ اگر ہمیں دعا دے دے تو اس دعا کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور جس کو حسین کی ماہ دعا دے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس کسی بہہ کعبے میں آئیے عزاداری جیسے ہو رہی ہے بگر مقصد سمجھے اور سنیے مقصدِ عزا کا پہلا رد عمل بتا دوں یہ کتابوں نہیں ملوگا صرف میں پڑھ سکتا ہوں بس چاند دیکھنے کے بعد جو بیبیاں چوڑیوں کو توڑ دیتی ہیں سوہا کی نشانی کو ختم کر دیتی ہیں کیا مقصدِ عزا سمجھے بغیر مقصدِ چاند دیکھنے کے بعد عزا کا مقصد سب پہلا رد عمل یہ ہے کسیہ لباس پہل لیجئے یہی ہے مقصدِ عزا مقصدِ عزا ہے گریہ برحسین لانت بریزیل یہی ہے مقصدِ عزا دربار میں لانت دربار میں سب کچھ بس عزیزو ہم شکر گزار ہیں ہم نہیں ہم پورے علاقے کی جانب سے انجمن علمداریہ کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے شہدہ کربلا کے دسمے کا احتمام کر کے جس کا نہ سوئم ہوا نہ دسمہ ہوا سلامت رہیں جون علمداریہ نوجوان پوری بستی سلامت رہیں بستی میں جو بیمار ہیں جو شریک ہیں جو جہاں پہ سب آباد رہیں بس عزیزو مسائب زیادہ پڑھوں گا جلدی نہیں ہے سات بجے شورت ڈوبے گا آخری تقریف ساڑھے سات بجے قریب ہوگی پریشانوں گریہ کر لے خوب تین تین مسائب ایسے ہیں جس کے لئے علماء نے منع کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ مسائب نہیں پڑھنا چاہیے نجح میں مولا علی کا روزہ کربلا میں جنابِ عباس اور کربلا ہی میں امامِ حسین کا روزہ علماء نے منع کیا ہے کہ نجح میں مولا علی کے روزے کے سامنے کوئی ذاکر یہ نہ پڑھے کہ زینب کے سر سے چادر چھل گئی اور جنابِ عباس کے روزے کے سامنے علماء نے منع کیا ہے جنابِ عباس کے روزے کے سامنے کوئی ذاکر کھڑے ہو کے یہ نہ پڑھے کہ سکینہ بہت پیاسی تھی اور امامِ حسین کے روزے کے سامنے منع ہے کوئی ذاکر یہ نہ پڑھے کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوڑھ تین شبیحیں برامد ہوں گی ابھی جنابِ عباس کے علم کی شبیح جنابِ علی اکبر کی تابوت کی شبیح ایک کافلہ گیا تھا کربلہِ مولا کافلہ سالار نے جو مجاور تھا اس سے کہا کہ ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں مجلس ذاکر کے اعتماع ہوں گا کافلے والوں نے کہا ذاکر سے ہماری خواہش یہ ہے کہ آج آپ شہزادِ علی اکبر کے مسائے پڑھ دیجئے ذاکر نے انکار کیا منع کیا ہے یہاں نہیں پڑھ گا بہت اسرار کیا بہت اسرار کیا ذاکر مجلس پڑھتے پڑھتے جیسے اس جملہ پڑھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پڑھ ٹوٹ گیا ہے مجاور دوڑتا ہوئے ذاکر کے پاس آیا کہاں مجلس جلدی روک دو کہاں کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا کہاں تم نے غلط نہیں پڑھا ہے جب سے تم نے برچی کا واقعہ پڑھا ہے ہاں کبرہ حسین کے ذری کے نیچے دیکھ ذری کے نیچے سے تازہ خون ابر رہا ہے تازہ خون ابر رہا ہے بس حجیدو یہ ہے شہزاد علی اکبر اور جناب عباس کی علم کی شبیہ برامد ہوگی نا تین کے ملوک کیسے مزاد کوئی پڑھ سکتا ہے بس اتنا حصہ سن لیجیے نا جب جنہب عباس کی ولادت ہوئی ہے نا مولا علی اکبر کی تو امام حسین نے بہت سارے انعامات تقسم کیے تھے کسی نے جا کے شہزادی سے کہا شہزادی زینب آپ کے بھائی آج بہت خوش ہیں جو مبارک بات پیش کرنے آتا ہے نا مولا اس کو انعام دے رہے ہیں جناب زینب بھائی کے پاس آئیں بھائیہ مبارک ہو کہا سنائے آپ سب کو انعام دے رہے ہیں ہاں زینب بھائیہ ہم کو بھی انعام چاہیے کہا زینب انعام میں کیا چاہتی ہو کہا زینب بھائیہ جو چیز ہمیں بہت زیادہ پسند ہے آج ہمیں وہی انعام میں دے دو کہا میری لادلی بہن تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے گہوارے میں چھوٹا سا شہزادی اکبر تھا جناب زینب نے گہوارے کی طرح بشارہ کیا بھائیہ ہمیں یہ بچہ بہت پسند ہے ہمیں انعام میں ہی بچہ چاہیے گود میں اٹھا لیا امام حسین نے جناب زینب کی آگوش میں دے دیا اور اس کے بعد پرورش کرتی رہی ہے اٹھارہ پرستک پالا اٹھارہ پرستک پالا جس کا جوان بیٹا ہو شب آشور جناب امیلہلہ نے بولا کے کہا میرے لال میرے زانو پر سر رکھ لو آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ اور ڈاکٹر جواب دے دے تو ماں طلب طلب کر رہتی ہے ذرا جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ اٹھارہ پرست کی زندگی کیسے گزاری ہوگی کہ اٹھارہ پرست کے بعد میری گود خالی ہو جائے گی اور کافلہ جب چلنے لگا تھا نا تو جناب سکرا بیمار تھی بہن کہے کیسے رخصت ہوئی ہیں میں تفصیل نہیں پڑھوں گا بس صرف اتنا پڑھنا ہے رخصت پڑھوں گا بس اٹھارہ پرست یہ بستی بھری ہوئی ہے تقریبا ہر بستی کا دستور یہ ہے کہ چاند رات سے پہلے محرم کی بستی بھر جاتی ہے کھنوائیں اس بستی کو آباد رکھیں ہم نے دیکھا ہے آتے ہوئے دیکھا چاند رات اٹھائیس بکرائید ستائیس بکرائید گاڑیوں پہ گاڑیاں چلی آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں بمبئیس آ رہے ہیں محرم کرنے آ رہے ہیں بیٹی کی شادی چھوڑ جاتی ہے بیٹی کی شادی چھوڑ جاتی ہے محرم کرنے آ رہے ہیں محرم کرنے آ رہے ہیں دسما ہو گیا پندرہ محرم ہو گئی اب جا رہے ہیں جب جاتے ہیں آپ خدا سلامت رکھے سب کے باپ کو اور جس کے باپ دنیا میں نہیں ہے خدا غری کے رحمت کرے جوان بیٹا جا رہا واپس بمبئی محرم کرنے آیا تھا نا اب بمبئی جا رہا ہے دوبئی جا رہا ہے باپ بیمار ہے اسا کے سہارے چل رہا ہے دروازے پہ گاڑی کھڑی ہے اسٹیشن چھوڑنے کے لئے آہشتہ آہشتہ کمر جھکا کے باپ دروازے آتا ہے ماں امام زامن بانتی ہے بیٹے کو گاڑی پہ باپ بٹھاتا ہے گاڑی کی گرد دھول جب تک نظر آتی ہے باپ وہاں سے ہٹتا نہیں جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اگلے سال محرم میں میرا بیٹا پھر آئے گا اگلے سال محرم میں میرا بیٹا پھر آئے گا لیکن جب تک گاڑی نگاہوں سے اجھل نہیں ہو جاتی باپ وہی کھڑا رہتا ہے ذرا حسین کے دل سے پوچھو حسین کو معلوم ہے میرا اکبر اب واپس نہیں آئے گا میرا اکبر اب واپس نہیں آئے گا کس دل سے رخصت کیا ہوگا روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے انیس مرتبہ جنابی علی اکبر کو رخصت کیا ہے لوگ کہتے ہیں خامے کا پردہ اٹھتا تھا بار 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 پردہ گرتا تھا بار بار کیوں پردہ گرتا تھا انیس مرتبہ حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا ہے اور انیس مرتبہ واپس بلایا گھوڑے پہ بٹھایا جامرے لار کچھ دور گئے سیاہ چادر اڑے بی بی سامنے کھڑی ہیں میرے لال اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ تمہارے پیچھے پیچھے ٹھوکرے کھاتا ہوا آ رہا ہے علی اکبر نے مڑ کے دیکھا بوڑا باپ آ رہا ہے واپس آیا علی اکبر گھوڑے سودر گئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا پیشانی چھومی جامرے لال خدا حافظ کہا بابا اگر آپ نہیں جانا دینے چاہتے تو اکبر نہیں جائے گا کہا نئی مرے لال جاؤ حسین ہو کے وعدہ کر رہا ہوں کوئی اور بلائے تو بلائے اب حسین واپس نہیں بلائے گا گھوڑے پہ بیٹ گئے چلے اب پاس جناب علی اکبر کچھ دور گئے تھے کہ چار برس کی بچی کی آواز آئی بھائی علی اکبر کیا بہن سے ملے بغیر جاؤ گے مڑ کے دیکھا تو چار برس کی سکینہ ہیں گھوڑے کو واپس بولایا کہا میرے بھائی اکبر تھوڑی دیر کے لیے اتر آؤ علی اکبر گھوڑے سے اترے کہا بھائی زمین پہ بیٹ جاؤ زمین پہ بیٹ گئے علی اکبر کے سینے کے بٹن سکینہ نے کھولے کھولنے کے بعد سینے کو چومنا شروع کیا کہا سکینہ کیا کر رہی ہو کہا بھائی علی اکبر بے بہن سگرہ نے کہا تھا اے سکینہ جب میرے بھائی اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے بوسے لے لینا میری طرف سے بوسے لے لینا جاؤ علی اکبر خدا حافظ پیٹ گئے گھوڑے پر پھر چلے جا رہے ایک ضعیفہ کی آواز آئی ضعیفہ نے آواز دی ہم شکل پیغمبر ایک مرتبہ ہو رہا جاؤ اب جو علی اکبر آخری جملہ ہی ہے اب جو علی اکبر نے مر کے دیکھا تو جناب فضا آواز دے رہی ہیں شہزادی ایک مرتبہ واپس آ جاؤ کہا دادی امہ بہت دیر ہو رہی ہے کہا میرے لال اکبر میں خائمے کا پردہ اٹھاتی ہوں ایک منظر دکھلاؤں گی وہ منظر دیکھنے کے بعد اگر تمہارا دل کہت ہو آ جانا یا واپس سے لے جانا تم رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو جاؤ جناب علی اکبر رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب فضا نے خائمے کا پردہ اٹھایا جب خائمے کا پردہ اٹھایا تو علی اکبر نے کیا دیکھا کہ زائی بھائی سیدہ سجاد کہ انہیوں کو ٹیک لگائے آواز دے رہے ہیں بھائی علی اکبر بیمار بھائی سے ملتے جاؤ واپس آگئے علی اکبر واپس آگئے بس عزیز ہو اب اس کے بعد آخری جملہ جب علی اکبر نے آواز دی ہے بابا میرا آخری سلام تو بھوڑا باب کیسے پہنچا ہے مقتل میں روایت کے جملے ہیں علامہ مجلی لکھتے ہیں حسین نے جب آواز سنی تو پہلے اپنے آپ پہلے دوڑنا شروع کیا جب تھک گئے تو کھڑے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو کھڑے کس سے زمین پہ گراتے تھے جب اس سے بھی تھکھار گئے تو کونیوں کے برل حسین گھڑنوں کے بلچل کے علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں دیکھا ایک ہاتھ بیشانی پر ایک ہاتھ سینے پر کھڑے اکبر ہمیشہ تم ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کر رہے ہو کہ بابا کیا بتاؤں سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے کہ برچی کس نے ماری کہ حسین ابن نمیر نے ماری ہے کہ نکالی کیوں نہیں کہ ہم سے پوچھا تھا سنا ہے تمہارے بابا بہت سابر ہے آج برچی کا پھل توڑ کے جا رہا ہوں اگر برچی کا پھل نکال لیا ہے تمہارے بابا نے کہا چاری اکبر آج تینوں کو چڑھایا گھڑنوں کو زمین پٹے کا نجف کا رکھ دیا جیسے منظر اب مقتل میں صرف رسول رہ گئے ہیں فاطمہ رہ گئی ہیں رسول نے آوار دی بیٹی فاطمہ اپنی آکے بند کر لو میرا حسین امتحان دینے جا رہا ہے بس عزیزو ابھی شاہ بھی تابود برامد ہوگی اس شبیہ سے پہلے جناب عباس کے علم کی شبیہ برامد ہوگی یہ وہ عباس کا علم ہے جب مشکیزہ باندھا تھا تو جناب زینب آئی تھی غور سے علم میں مشکیزہ دیکھا تھا کہ عباس پانی لینے جا رہے ہو کہ عباس تم واپس نہیں آوگے کہ شہزادی کیوں کہ علیر بابا نے بتا دیا تھا کہ جب عباس علم میں مشکیزہ باندھ لے تو سمجھ لینا کہ عباس کبھی واپس لائے گا یہ شبیہ علم مبارک علم مبارک کے پیچھے پیچھے علی اکبر کے تابود کے شبیہ اس کے بعد شبیہ زلجنا وا حسینہ علم مبارک Buck موسیقی موسیقی